لیکن ہمارے خاص سیگمنٹ مارکٹ ایٹ تھری کا وقت ہو گیا گورو ہمارے ساتھ ہیں بازار کھلنے کے بعد خبروں کو لے کریں کونسے شیوروں میں ایکشن ہوا یہ بتانے کے لیے گورو بتائیے کہاں فوکس ہے آج جی ہاں تو اگر آج کے دن کی بات کرے تو کئی سارے ارننگز ہمارے پاس آ چکے اور سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں اجیون سمال فننس بینک کے کیونکہ اگر ہم نمبر کی بات کرے تو کئی پہ ایک اچھا انکریز ہمیں دیکھنے کو ملا تھا اگر منافے کی بات کرے تو کئی پہ اس میں ایک تھوڑی سے ایک ڈاؤن فول دیکھنے کو ملا تھا 7.1 پرسنٹ کا کیونکہ پرویجنز زیادہ کیے تھے اس کورٹر میں بینک نے بٹ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرے نیٹ انٹریس انکم کی تو وہاں پہ 18 پرسنٹ کا ایک گروہ دیکھنے کو ملا تھا پی پی او پی جو کی پری پرویجنل آپریٹنگ پروفیٹ ہے وہاں پہ بھی 11.3 پرسنٹ کا ایک گروہ دیکھنے کو ملا تھا اسی کے بعد اگر ہم نیٹ انٹریس مارجنز کی بات کرے تو وہ بھی 9.3 پرسنٹ پہ ہے بینک کے لئے اور اسی کے چلتے ہوئے اس بینک کے ہمارے نظر بنی رہی تھی اگلی بات کرتے ہیں وینس پائپ کی کیونکہ یہاں پہ بھی اگر ہم نمبر کی بات کرے تو کئی پہ ریوینیو میں 33 پرسنٹ کا گروہ دیکھنے کو ملا تھا وائے وائے بیسیس پہ اگر ہم پروفیٹیبلیٹی کی بات کرے تو وہاں پہ بھی ایک اچھا خاصہ 58 پرسنٹ کا گروہ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا وائے وائے بیسیس پہ ہی اسی کے بعد اگر ہم ابیڈڈا مارجنز کی بھی بات کرے تو وہاں پہ بھی ایک صدار دیکھنے کو ملا جو کمپنی نے 15.4 پرسنٹ کا ابیڈڈا مارجن ریکارڈ کیا تھا اسی کارٹر میں چلتے ہوئے وینس پائپ پہ بھی آج کافی اچھا ایک ٹریکشن دیکھنے کو ملا تھا اگلی بات کرتے ہیں مہیندرا ہولیڈیس کی کی کیونکہ یہاں پہ اگر بات کرے کنسولیڈیٹ آئی کی تو وہاں پہ 6.3 پرسنٹ کا گروہ دیکھنے کو ملا تھا منافقی اگر بات کرے تو وہاں پہ بھی کئی اچھا ایک گروہ دیکھنے کو ملا تھا اور اسی کے ساتھ اگر ہم بات کرے ایبیڈا مارجنز کی تو وہاں پہ بھی جو 13.7 پر ایبیڈا مارجنز تھے وہ بڑھ کر 16.1 پرسنٹ ہو گئے مطلب ایک 250 بیسیس پوئنٹ کا گروہ دیکھنے کو ملا تھا اس بزنس میں اگلی بات کرتے ہیں کیانریا وینک کی کیونکہ اس کے بھی نمبرز ہمارے پاس آ چکے ہیں اگر ہم بات کرے نیٹ انٹریس انکم کی تو وہاں پہ ایک 5.8 پرسن کا گروہ دیکھنے کو ملا تھا پی پی او پی تھوڑا میوٹیڈ ہی رہا تھا اس کورٹر میں بڑھ اگر ہم بات کرے منافے کی تو وہاں پہ بھی ایک 3,985 کروڑ کا اچھا فگر دیکھنے کو ملا سب سے مین ایمپورنٹ چیز یہ ہے کہ نیٹ انٹریس مارجنز جو تھے وہ تھوڑے گھٹ کر 2.9 پسنٹ تو ہو چکے تھے بڑھ وہ جو ہے وہ گائیڈڈ رینج میں ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر گائیڈنس کی بات کرے تو کئی پہ بھی چینجز ہمیں نہیں دیکھنے کو ملا تھے کینرے بینک میں اور آخر میں بات کرتے ہیں گلینڈ فارما کی کیونکہ ہیدر آباد کے کمپنی کے ایک یونٹ USFDA کے درف سے دو اوبزورویشنز ملے ہے اور اس کے چلتے ہیں گلینڈ فارما پہ بھی ہمارے نظر ضرور بنی رہے گی تو نمبرز کے دم پہ اور خبروں کے دم پہ یہ سب سٹاکس تھے جہاں پہ ایک اچھا ٹریکشن ہمیں آج کے دن میں دیکھنے کو ملا تھا آگے بھی جا کے ان سب سٹاکس میں کیسے مومنٹ ہوگا وہ دیکھنا کافی دلچسپ رہے گا ٹھیک ہے تو یہ ہیں کچھ ایکشن والے سٹاکس جہاں پر کی خبروں کے چرتے آج ہم دیکھ رہے ہیں فوکس بنا ہوا ہے تھانکیو گورو آپ کا یہ پورا اپ ڈیٹ دینے کیلئے چلی اب آگے پڑتے ہیں کچھ اور بھی سٹاکس پر نظر ڈال لیتے ہیں جہاں پر کیا آخری کچھ گھنٹے میں ایکشن دکھائے دے رہا ہے اس میں سنجین پر ای بار نظر ڈالتے ہیں سنجین قریب اوپر ہے تیم پرسنٹ کی تیزی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے آکشن جی کیا کوئی ٹریڈ لینا چاہیے سنجین میں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہیں فارما سٹاکس میں بھی کافی اچھی بائنگ نظر آ رہی ہے اب ساڑھے چار پرسنٹ اوپر آ چکا ہے تو سنجین یا پھر کوئی اور فارما سٹاک اچھا لگ رہا ہے آپ کو ٹریڈ کے لیے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ فارما سٹاکس میں اچھی کاسی بائنگ بہت سارے کاؤنٹرز میں دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں اپنے سنجین کی بارے تو سنجین ایک اپر اینڈ آف دہ رینج پر چل رہا ہے جو ایک بہت ہی اہم ستر ہے سیون سیون سیونٹی فائیو سے لے کے سیون ایٹی یہ زون میں بار بار آپ دیکھے گئے اور موسٹ دیڑ دو مہینے میں بار بار یہاں سٹاک تھوڑا سا ریزیسٹنس لے کے روکتا ہے تو یہ اگر ستر جیسے ہی پار کرے گا سٹاک آپ کو سٹرانگ مومینٹم پک اپ ملے گا جہاں پہ پوزیشنل ستر پہ آٹھ سو پچاس چھو سکتا ہے تو ابھی بریک آؤٹ ہوگا کی نہیں کل یہ تھوڑا سا کوششن مارک ہے پر پوزیشنل یا تھوڑا سا ٹریڈ میں آپ ٹائم دیکھ کے بائی کریں گے اگر نظریہ پندرہ دن کا ہو وہ نظریہ سے آپ بائی کریں تو کرنٹ ریڈ پہ بائی کر سکتے ہیں آٹھ سو پچاس کا ٹارگٹ بنے گا سنجین میں اور اس میں یہ ٹریڈ میں آپ سٹاپ لوس بنائی ہیں سیون تھرٹی فور کی تو سنجین بائی کرنے کی رائے رکھوں گا پوزیشنل ستر